اللہ پاک کی حمد و سلام کے بعد بے شمار دنود و سلام آپ نفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم مسلم لیگ نوند کے مرکزی رہنماء اسحاق دار سابق وفاقی وزیر خزانہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی کسی کے ساتھ کوئی دید نہیں ہوئی وہ بغیر کسی دیل کے پاکستان آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو دیل کی باتیں چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کسی دیل کے تیت پاکستان واپس آئے ہیں تو اس میں کوئی حقیقت نہیں اسحاق دار کو یہ بات اس لیے کہنا پڑی کہ ملک کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں سیاسی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف چار سال کی جلابتنی ختم کر کے ایک دیل کے تیت لندن سے پاکستان واپس آئے ہیں اور یہ بات عام ہے اس میں کوئی رائے نہیں اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف جن کے تیت پاکستان آ رہے ہیں میاں نواز شریف اس سے پہلے تین مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم ملک کے سب سے بڑے صوبے پجاب کے وزیر اللہ رہ چکے ہیں اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ میاں نواز شریف تین دفعہ وزیر اعظم رہے لیکن انہوں نے اپنا دور حکومت ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں کیا گیا ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور وہ اس سے پہلے بھی دین کر کے پاکستان آئے ہیں اور اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد پھر واپس لندن ہی چلے گئے وہ اپنی سیاسی اکٹیوٹیز کو جاری رکھتے تھے اب میاں نواز شریف چار سال پہلے جب لندن گئے تو وہ یہاں پاکستان میں الازیزیہ کیس میں سزا کاٹ رہے تھے اڈیالہ جیل میں سزا کاٹ رہے تھے وہاں انہوں نے زمانت کی درہاس دائر کی میڈیکل گرون پر زمانت لی کہ وہ علاج کروا کے علاج کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں اور علاج کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گی لیکن وہ چار سال تک پاکستان نہیں آئے اب جب ان کی محالف سیاسی محالف جماعت پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی ہے ملک میں نگران حکومت ہے اور عام انتہابات کی آمد آمد ہے تو انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا پاکستان واپسی پر وہ اسلام آباد سب سے پہلے آئے جہاں انہیں سرکاری پراٹو کول دیا گیا بڑے پراٹو کول کے ساتھ ان کے فنگر پرنٹ دیے گئے اور وہاں سے انہیں وہ لاہور پہنچے وہ آتے ہی انہوں نے وہاں پر اپنے جو لیگل ٹیم میں اس کو زمانت کے لیے پیست کر کے دیئے تو انہیں زمانت بھی مل گئی اب وہ اب پاکستان میں سیاست محصہ لیں گے اور اکثر جو مسلم لیگی حدکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے تو جب وہ پاکستان آئے تو سب سے پہلے مسلم لیگن ان کی سب سے بڑی حلیف جماعت جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت گزری ہے اس میں پیپلز پارٹی ان کی حلیف جماعت تھی پیپلز پارٹی نے یہ سب سے پیسے الزام لگایا کہ میاں نواز شریف دیل کر کے پاکستان آ رہے ہیں تو اب یہ بات ہر پاکستان میں کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حالات و واقعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف واقعی ایک دیل کے تحت پاکستان آئے ہے دوسرا میں یہ بتاتا چلوں ہماری ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے اور یہ ایک طلح حقیقت ہے کہ پاکستان میں نہ تو سیاست دیل کے بغیر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی حکومت دیل کے بغیر کی جا سکتی ہے یہ جتنے بھی حکمران گزری ہیں جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں یہ دیل کے تحت ہمارے ہاں یہ اقتدار کا معاملہ چلتا رہا نواز شریف ہو محترمہ بیندیر بٹو ہو آصف زرداری ہو یا کوئی بھی ہو ایون میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے حکومت بھی تھی وہ بھی کسی دیل کے تحت ہی گئی تھی یہاں ہمارے ملک میں دیل کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی حکومت نہیں کی جا سکتی تو اسی سسلے میں میاں نواز شریف بھی دوبارہ دیل کے تحت پاکستان آئے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیل کی ہے جس طرح کے معظیم ہوتا رہا ہے اور دیل دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے سیاست دانوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس میں دو فریق ہوتے ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے تو وہ سیاست دانوں کی رضا مندی کے بغیر تو دیل نہیں کر سکتے یہ سیاست دانوں کی تنوری ہے کہ وہ ابھی تک اقتدار کی حوث میں چلے آ رہے ہیں وہ دین کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو پھر وہ حکومت میں آتے ہیں بعد میں وہ ادامات بھی لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر دوسرے اداروں پر لیکن میں سب سے زیادہ اس میں زمیدہ سیاست دانوں کو سمیت ہوں جو اقتدار کے لیے تمام سیاسی اور اخلاقی اور جمہوری اور قانونی جو حصول ہے ان کو پمال کرتے ہیں اور دیل کرتے ہیں تو پھر حکومت کرتے ہیں تو اب مئیہ نواز شریف بھی نائنٹی پرسنٹ دیل کر کے آئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دیل میں کیا ہوا ہے ظاہر ہے انہیں اپنے اقتدار کے لیے برسر اقتدار آنے کے لیے دیل کی ہوگی تو اس دیل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سابق مزیر اعظم ہے پی ٹی ای چیرمین عمران ہاں ان کا سیاسی کا دار کیا رکھا گیا ہے کیا اس دیل میں یہ چیز شامل ہے کہ انہیں سیاست میں نہیں آنا دینا چاہیے نہیں آنا دینا انہیں اقتدار میں نہیں آنے دینا انہیں جہت ظاہر ہو جائے گی تو بہرحال یہ نیا نواز شریف بھی ڈیل کے تحت آئے ہیں جو پچھلے حکمران تھے سیاسی جماعتیں تھی یہ بھی ڈیل کے تحت تھے ہاں مہترمہ بیرزیر بھٹو اللہ ان کو گری کے رحمت کرے وہ جمہوریت کی بہت بڑی دائی تھی انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی لیکن انہوں نے بھی ڈیل کے تحت دیل کر کے پاکستان آنا پڑا تھا پاکستان پائندہ بات پاک فوج زندہ بات اسلام علیکم